بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ کھڑے کرتے ہیں جو عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دینا چاہتے ہیں اور مرد و عورت کی مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد و عورت شانہ بشانہ چلے دوسری لفظوں میں کہلے کہ اللہ رب العزت نے مرد و عورت میں جو قدرتی فرق رکھا ہے مرد و عورت کی ذمہ داریاں جو الگ الگ رکھی ہیں ان فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں دونوں معاملوں کو ایک کر دینا چاہتے ہیں لہذا وہ جو آج یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو لائے جائے اور عورتیں اگر مسجد میں بھی تقریریں سنیں نمازیں پڑھیں کیا حرج ہے کل کو یہ باتیں کریں گے وہ کہ عورتوں کو مسجد میں تو آپ لے آئے لیکن ابھی مساوات کہاں ہو پائی مساوات کیلئے ضروری ہے کہ عورتیں مردوں کے صف کے مقابل کھڑی ہوں لہذا مرد و عورت کی صفوں میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ عورت کو پیچھے رکھنے والی بات ہو جائے گی اس کی مخالفت کریں گے پھر پھر یہ کہ عورتوں کے بھی اگلی صف میں کھڑے ہونے کا حق ہے ان کو آگے بھی کھڑا کیا ہونے کیا حق ملنا چاہیے پھر کہیں گے صرف امامت مرد ہی کیوں کرے عورت امامت کیوں نہ کرے پیدا اس کا بھی اس کو حق ملنا چاہیے عورتیں کے اس طرح ایک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ جو لوگ مسجد میں عورتوں کو لانا چاہتے ہیں وہ آگے بھی دوسرے سوالات کریں گے تو احتراز کا پھر کوئی جواب نہیں ہوتا اب اسلام کا منشاہ کیا ہے اسلام کیا چاہتا ہے اس نظریوں کو سمجھ لیں اس مسئلے میں تو انشاءاللہ ذہن صاف ہو جائے گا عورت کو مسجد میں نہ لا کر کے عورت پر جو ہے احسان کیا گیا ہے نہ کہ اس کو مسجد میں آنے سے روک کر کے اس کو حق چھینہ گیا ہے بات کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد جا کر کے پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ایک ذمہ داری کی بات ہے ظاہر سی بات ہے پانچ وقت مسجد میں جانا پانچ وقت مسجد سے آنا یہ کوئی آسان بات ہے بچوں گچوں کو چھوڑ کر کے جانا کام کاج کو چھوڑ کر جانا گھر میں تعلہ لگا کر کے جانا ظاہر ہے کہ یہ اگر عورتوں کو مسجد میں اس طرح پانچ وقت آنے کا مقلب بنا دیا جائے تو کتنی بڑی دشواری کی بات تھی عورتوں کو احتجاج کرنا پڑ جاتا کہ نہیں ہم مسجد میں پانچ وقت نہیں جا سکتے ہمیں گھر میں یہ کام کاج ہے ہمیں بچوں کی پرورش کرنی ہے بچوں کو دودھ پلانا ہے تو اسلام نے عورتوں کو اس مشقت میں نہیں ڈالا عورتوں پر یہ بوجھ نہیں ڈالا اس لئے مسجد میں عورت کا نماز پڑھنا نہ فرض قرار دیا گیا نہ واجب قرار دیا گیا نہ سنت قرار دیا گیا نہ مستحب قرار دیا گیا ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یا اس کا نماز پڑھنا مبا ہے اس لئے حدیث پاک میں فرمایا گیا خیرو مساجد النسائی قارب یوت ہنہ خیرو مساجد النسائی قارب یوت ہنہ یہ مسند احمد مسند بحقی میں روایت ہے حدیث نمبر چھبیس پانچ سو بیالیس اور بھی بہت سی حدیث ہیں جس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مسجد کی پابندی یہ مردوں کے لیے ہے مسجد کی پابندی عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنا زیادہ وہ تنہائی میں خلوت میں پوشیدگی میں چھپ کر کے نماز پڑھیں گی اتنائی زیادہ ان کی نماز کا عجر بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں گھر کے کونے میں گوشے میں نماز پڑھنا ان کے لیے مسجد نبوی کے ثواب سے زیادہ اہمت رکھتا ہے یہ بھی حدیث موجود ہے بہت سے حدیث ہیں یہاں پر حدیث میں تفصیل میں نہیں جاتے ہیں تو عورتوں کے لیے بہتر ہی پابندی نہیں ہے بلکہ ان کا گھر ہی ان کے لیے بہتر مسجد قرار دیا گیا ہے باقی جس طرح مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح ایک عورت کی نماز مسجد میں بھی ہو جاتی ہے لیکن فرض نماز گھر میں پڑھنے والے مرد اگر مسجد میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی جائے گی تو یہ مردوں کو ذمہ داری یاد دلائی جائے گی کہ بھائی آپ مرد ہیں آپ گھر میں نماز نہ پڑھا کریں مسجد آیا کریں اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے والی عورتوں کو اگر گھر میں نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی تو یہ عورتوں کے لیے مناسب ہوگا اس لیے مسجد میں آنے والی خواتین کو گھر پر نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے گی جس طرح مرد کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کو خلاف شریعت کہا جائے گا روکا جائے گا اسی طرح گھر میں نماز پڑھنے والی خواتین کو مسجد میں آنے کی دعوت دینے سے روکا جائے گا شریعت کی منشاہ یہی ہے کہ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے اور مرد کو مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے اگرچہ عورت کی نماز مسجد میں ہو جائے گی حدود کے ساتھ پردے میں اور پورے فل لباس میں اور اس کی جگہ الگ ہو جو اس کے شرائط ہیں اس طرح جیسے مسجد نبوی میں ان کا حصہ الگ بنا ہوا ہے نماز پڑھنے کا تو اس طرح نماز پڑھیں گی تو نماز تو ہو جائے گی مسجد میں لیکن مسجد میں پڑھنا یہ عورتوں کے لیے باعث سواب کم ہے اور گھر میں پڑھنا ان کے لیے باعث سواب زیادہ ہے